موسیقی 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 ان کی والدہ بلو بی فلموں میں ہیروین رہ چکی ہیں اور ان کے کریڈٹ بیم بھی متدد ہٹ فلمیں ہیں وہ بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ فلم سٹوڈیو جائے کرتی تھی اور ان حالات میں ان کے لیے فلموں کی طرف راگم ہونا ایک لازمی عمر تھا نرگز نے 1992 میں فلم ناغن سپیرا سے اپنے فلمی کاریئر کا آغاز کیا اور نرگز نے سو سے زائد فلموں میں کام کیا اگر ہم بات کریں نرگز کی فلموں کی تو وہ کچھ اس طرح ہے ان کی پہلی فلم ناغن سپیرا میں ان کے ساتھ ہیرو تھے افزل خان ارخ جان ریمبو اور اسی طرح ان کی دوسری فلموں میں دانی بیٹی راج کرے گی جنت جنت میں موسن خان کرکٹر بھی ہیں سالہ بگڑا جائے عروسہ لیلہ آج کی لڑکی انسانیت اولاد کی قسم وارس میڈم رانی دشمن زندہ رہے دیور بابی دنیا دیکھے گی چلتی کا نام گاڑی کرسی اور قنون کڑی مونڈا رازی چوڑیاں لونگ دا لشکارات کندن یار چن مغیرہ فلمیں شامل ہیں سید نور کی فلم چوڑیاں میں نرگست پر کئی گانے فلمائے گئے اور وہ سب کے ساتھ ہٹ رہے ہیں جب نرگست نے فلم ڈسٹری میں قدم رکھا تو آلڑی پہلے ہی پاپولر ہیروین میں انجمن اور ریمہ موجود تھیں اور نرگست کا جو مقابلہ شروع ہوا وہ انجمن سے نہیں تھا کیونکہ جسم اور قرامت کے لحاظ سے وہ ریمہ کے قریب تھیں اور اس طرح ان کی اصل حریف ریمہ ثابت ہوئیں اگر نرگست کی زندگی کی بارے میں بات کریں تو نرگست نے چند گلت فیصلے بھی کیے جو انہیں مہنگے پڑے اور وہ سٹیج ڈرامے تک محدود ہوکا رہ گئیں ان کی زندگی کا بدترین دور پولس انسپیکٹر آبت باکسر کے ساتھ مربینہ وابستگی کا دور تھا وہ آبت باکسر انسپیکٹر کے ساتھ ریلیشن میں رہی کافی عرصہ اور اس مربینہ دوستی کا انجام اس وقت ہوا جب آبت باکسر نے ایک رات نرگست پر شدید تشدد کیا اور اپنے تیز دار چاکو سے اس کے سر کے بال مونڈ دیئے اس واقعہ کے بعد نرگست نے مبینہ طور پر آبت باکسر کے خوف کی وجہ سے کچھ حدثہ کے لیے وہ ملک چھوڑ کر یہاں سے چلی گئیں اور کینڈا میں مقیم رہ لیں دوزار تین میں کینڈا میں وہ ڈیٹھ سال گزارنے کے بعد پاکستان واپس آئیں لیکن گجرہ والا میں ایک شو کے دوران انہیں پولس نے حراست میں لے لیا اور ان پر ریانی اور اس طرح کے دوسرے ڈانس کرنے کا الزام لگا کر انہیں حوالات میں بند کر دیا ان کی ڈائلیکٹ ڈیلیبری اور جھکتیں اکثر جو ینگ ڈیلیشن ہے وہ پسند کرتی تھی انہوں نے کئی ویڈیوز بھی کی رکس کی جو پاکستان اور پاکستان سے باہر مشہور ہوئیں نرگس کی بہند دیدار بھی کئی سٹیٹ ڈراموں میں ڈانس وغیرہ کر چکی ہیں اگر ہم نرگس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو نرگس کے جو ہیزمنٹ ہیں ان کا نام ہے زبیر شاہ اور ان کے بیٹے کا نام ہے علی شاہ اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے مسوما نرگس نے ادھاکاری سٹیٹ ڈراموں سے ڈانس سے انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہیں اور وہ ایک بیوٹی پارلر چلاتی ہیں اور وہ مکیم ہیں آج کل کینیڈا میں ان کے پاس دوہری نیشنلٹی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے مشہور فلم ٹی وی تھیٹر ایکٹر ایکٹرس سیاستدان سماجی شخصیت اور ملٹری کی شخصیت کے بارے میں کچھ زیادہ یوٹیوب پر مواد موجود نہیں اور میں ان لوگوں کے بارے میں معلومات ایک جگہ پر کٹھی کر کے ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ جو اگر پاکستان نہیں کوئی سرچ کرے تو اس کو کچھ نہ کچھ مٹیریل مواد یوٹیوب پر ایک جگہ پر مل جائے گی اگر آپ تمام دوستوں کو میری یہ کعوش پسند ہے تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی